نمس کا دوستو جہن وندے ماترم دوستو سواگت آپ سبی کا دوستو آپ کو بتاتے کہ اتر پردیس کے سبی جلوں کے موسم کے بارے میں تازہ خبریں زاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن دبا کر سسکرائب بھیو کر لیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آنے والے دو یا تین دن ہے جو کہ آزم گھڑ کے کچھ جلے ایسے جہاں پر موسم کیسا رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزم گھڑ کی آزم گھڑ میں آپ کو بتاتے کہ دو یا تین دن ایسے رہنے والے جہاں پر ہیں جو کہ کچھ علاقوں میں گنے بادل من رہے رہے گے اور ساتھی آپ کو بتا دی Rosa ہوا ہے چلنے کی ہے جوکہ آسنگ کا جتائے جا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دی کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ہیں جوکہ بارس بھی ہوگی اور تلوان بہت ہے جو گندہ بندے کے ساتھ ہی اولا وشٹی بھی ہونے کے آسنگ کا جتائی جارے ہیں اور ہم آپ کو بتا دی گے جو گرہ میں علاقے کچھ ایسے بھی ہے جہاں پر ہے جو تیز حوائی چلے گی اور ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ علاقوں میں باری باری سونکی بھی جگہ آسنگ کا جتائی زاری ہے اور ساتھی آپ کا آت کرتے ہیں کہ باگ پت کے بعد پک میں آپ کو بتا دیں کہ دو یا تین دن ایسے رہیں گے جہاں پر ہے 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 جہاں پر تو من رہے رہے لیکن ورسہ نہیں ہوگی وہ ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ لیکن ہے جو کہ تیز ہوای چل سکتی ہے اور آپ کو بتا دے کہ تیمپریجر ہے جو کہ توڑا بہت ہے جو کہ نیچے آ سکتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ رات کے سمیں میں ہے جو کہ توڑی بہت ہے جو کہ تیز ہوای ہے جو کہ چلنے کے ہے جو کہ اسنگ کا جتائی جارے موسن مباہ کے طرف سے جو کہ ایسی کبریں سامنے نکل کر آ رہے ہیں تو چلیے دوستو آپ بات کرتے ہیں بیجنور کی بیجنور میں ہم آپ کو بتا دے کہ دو دن ایسے رہ سکتے ہیں جو کہ کچھ علاقوں میں ہے جو کہ تیز ہوای چل سکتی ہے اور توڑی بہت ہے جہاں تپان بھی ہے جو کہ آسنگ آنے کی ہے جو کہ آسنگ کا جتائز آ رہے ہیں اور ساتھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سمحہ ہے جو کہ بجنور میں ہے جو کہ دو دن ہے جو کہ توڑے بہت ہے جو کہ جہاں پر ہے جو کہ کچھ علاقوں میں جو بارس ہونے کی بھی ہے جو کہ آسنگ کا جاتو دوستو روجانہ دیش کے سب ہی بڑی تازہ کبر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن دبا کر ساسکرائب رکلے تب تک کے لیے نامسکار دوستو جہاں ہند وندے ماترم